موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اور انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت رمضان المبارک کا مہینہ یہ جود و سخاہ کا مہینہ ہے اس مہینے کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں ان خصوصیتوں میں ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اشارت فرمایا جاتا ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ أَجُوَدَ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں رمضان المبارک میں زیادہ اضافہ ہو جائے کرتا تھا اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خود خالق و مالک اللہ رب العزت بھی سخاوت پر اتر آتے ہیں ویسے تو اس کے جود و سخا کی سمندر ہمیشہ بہتے رہتے ہیں مگر رمضان المبارک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں وَأُغْلِقَتْ ابواب النیران اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دی جاتا ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَطِينَ اور مَرَضَتُ الشَّيَطِينَ اور شریر الشیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ رمضان کے ختم ہونے تک بند نہیں کیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ رمضان کے ختم ہونے تک نہیں کھولے جاتے اسی کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا تھا اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک وجہ سیدنا سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قصر سے آمد کیونکہ جبریل علیہ السلام علیہ السلام عرشہ سے آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے خیر و برکت کو لے کر آتے تھے ان میں ایک روحانی برکت جود و صحابی تھی جس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرات صحابہ پر اس کا اثر ہوتا تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے کسی کو کپڑا پہنا دے اور کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے تو اللہ قیامت کے دن اسے جب پانی کی ضرورت ہوگی پانی کھلائے گا جب کھانے کی ضرورت ہوگی کھانا کھلائے گا جب کپڑے کی ضرورت ہوگی کپڑے پہنائے گا اور جہاں سب سے بڑی آزمائش انسان کی ہوگی میدان حشر میں اللہ رب العزت وہاں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا درس لیتا ہے اسلام کے سلسلے میں چاہے کتنے ہی پروپیگنڈے کیے جائے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو رحمت للعالمین پر بھیجا گیا جس کو رحمان الرحیم نے نازل کیا اور پوری انسانیت کے لیے اور اللہ کی پوری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ویسے تو انسان خرچ کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہی ہے مگر رمضان المبارک میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس پر ثواب ستر گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے لہذا ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہے جو محتاج ہے ان کو افتار کا انتظام کرنا چاہیے کون وہ لوگ ہے بیمار ہے پریشان ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان مصیبت میں ہم کس طرح سے ان کے معاون بن سکتے ہیں عام طور پر جب علماء اس موضوع کو چھڑتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جود و سخافت بولیں گے اور اس کے بعد مولانا چندہ مانگیں گے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف مدارسی کا تعاون کریں بلکہ معاشرے کے ہر کمزور اور ضعیف توقع کی آپ رعایت کریں اور ان کو اپنا حیثیت سے زیادہ مال دینے کی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زکاة کے مقصد کیا ہے تمہارے مال لاروں سے لیا جائے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو معاشرے کے ہر غریب کا اس میں حق ہے لہذا ہم اپنی زکاة کو لوگوں کو دھون دھون کر ایسا نہیں کہ وہ کوئی ہمارے پاس لینے کے لیے آئے تو ہم دے اور ہم اس پر احسان جتلائے ہمارے ساتھ بہت سارے تعاون کرنے والے ایسے ہیں جو بڑے بڑے تعاون کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم ان کو کہتے ہیں شکریہ یا جزاکم اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا احسان ہے کہ ہمیں جو کام کرنا تھا آپ ہمارا وہ کام کر رہے ہیں تو انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کریم نے بھی اس کی تعالیم دی ہے کہ لَا تُبْطِلُ صَدَقَاتِكُمْ مِلْمَنِّ وَالْعَذَى کہ کسی پر احسان جتلا کر اور کسی کو پیسے دینے کے بعد تکلیف دے کر آپ اپنے صدقے کے ثواب کو باطل مت کرو قرآن کہتا ہے کیونکہ انسان عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی پر کچھ خرچ کرتا ہے تو فوراں احسان جتلانے لگتا ہے اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے راستے میں دیا اللہ کی مخلوق کو دیا اس میں احسان جتلانے کی کیا بات ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے معاشرے کی خبرگیری کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہر طبقے کو کسی کو تعلیم میں ضرورت ہے جو غریب بچوں کو آپ تعلیم میں ان کو اس قورشپ کے ذریعے سے ان کا تعاون کیجئے کسی کو گھر بنانے میں ضرورت ہے اس میں تعاون کیجئے کسی مدرسے میں ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے زکاة کے جن مساریف کو بین کیا گیا ہے ان مساریف کو دیکھ کر آپ زکاة عدا کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال و دولت اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ